بعض مفسرین نے سورہ نجم کی ان آیات کی تفسیر رویتِ الٰہی کے ساتھ کیے لیکن صحیح مسلم نے حضرتِ آئیسے کی روایتِ ان آیات کی تفسیر رویتِ جبرائیل کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منفول ہے اور ایک روایت جو بخاری میں اس سے یہ شبہ بڑھتا ہے کہ شاید یہ آیات اللہ تعالیٰ کے خرب پر محمود ہوں تو امام نوہی نے نقل کیا ہے کہ شریف حافظِ حدیث نہیں تھے یہ تو مسئلہ ہے یہ جرہاں آپ سمجھئے اس کو پہلے سوال میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر جواب سمجھوائے گا ابھی تو آپ کو سوال نہیں سمجھوائے ہوگا سوال جرہ سمجھیں اچھا ہے میں چاہتا ہوں کسی طرح چاہت میں خوب سوال کرے اور انہی چیزیں بھی خوب پوچھیں کوئی رسطت کی بات نہیں ہے دیکھئے چیزے ہم سے میں نے ایک بات ارز کی تھی کہ اللہ عب العزت نے اپنے نبی کو ارز پر بلایا اور وہاں کے حضور علیہ الصلاة والسلام حاضر ہوئے اور جا کر کے اللہ کا لیلار فرمایا اور ملاقات ہوئی بات چیز ہوئی میں نے یہ سنایا تھا آپ کو گزید صحب سے اس پر یہ سوال ہے کہ حضرت عائلہ علیہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا اللہ کو دیکھا نہیں تھا خالی اللہم بلعزت سے اُسرات عرش پر بات کی ہے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے حضرت عائلہ یہ فرماتی ہے اور میں نے آپ سے صاحب نے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے دیکھا ہے اب آپ چاہیں گے آپ کہیں گے بھائی ہم تو حضرت عائلہ تعالیٰ کو مانیں گے کہیں یہ جلکل اب ذرہ میں وہی سمجھا رہوں آپ کو ایک صاحب میرے پاس آئے اس سے پہلے کہنے لگے حضرت شیف زکریہ صاحب نے بہت بڑی غلطی کر دی میں نے کہا ظالم دہی گئے پہلے کہنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ کسی شک کے بارے میں جملہ نکل دا ہے میں نے کہا کہ بھائی کیا غلطی کر دی کہنے لگا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور نے اللہ کو میرات کی رات میں دیکھا تھا اس کا انداز یہ تھا یہ تراز والا یہ تو ماشاءاللہ صحیح انداز ہے ایسے آدمی کو پوچھنے چاہیے وہ کہہ رہا غلطی کر دی کہ حضرت شیف نے لکھا ہے کہ حضور نے میرات کی رات میں دیکھا تھا میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہیں کہنے لگا کہ حضرت عائشہ فرماری ہے نہیں دیکھا گا میں نے کہا تو تم حضرت شیخ کا مقابلہ حضرت عائشہ سے کر رہے ہو تو ظاہر سے بات ہے دنیا میں کوئی بھی پھر حضرت شیخ کو نہیں لے گا حضرت عائشہ کو نہیں ظاہر سے بات ہے لیکن میں نے کہا کہ بھئی تمہیں سمجھنے میں دقیقت ہوئی ہے اور حضرت شیخ کے سامنے جتنا عیل میں تمہیں تو ہوا بھی نہیں لگی یہ ان ساری بات ہوئی سنی جا پتا حضرت شید نے باتیں کہاں سے لی گئے اعتراض کلتے ہو اصل میں معاملہ کیا ہے جب وہ سمجھئے دو صحابہ ہیں ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عائشہ یہ صحابیہ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن کا مفسر قرار لیا ہے کہ مفسر قرآن اس امت کے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں ان کی تفتیر تب سے زیادہ امت کے اندر مقبول ہے اللہ کے نبی کی زبان انہوں نے فرمایا یہ بات ان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرات کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرات کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا تھا تو صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے اب ہمارے اور آپ کے لئے بہت گنجائش ہے صحابہ دونوں صحیح ہیں اور کسی بھی صحابی کی استعبہ کر لیں گے گمراہ ہونا نہیں ہے چاہے تو دل کرے اگر آپ کو مضبوط لگے حضرت عائشہ والی رائے لیجئے اور اگر زیادہ مضبوط لگے ابن عباس والی رائے لیجئے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے تب بھی غلط نہیں کیونکہ عبداللہ ابن عباس یہی فرماتے ہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا تب بھی غلط نہیں کیونکہ حضرت عائشہ یہی فرماتی ہیں صحابہ سارے اکبر ہیں اور صحابہ اکرام کا جب اختلاف ہو تو دونوں میں صحابہ اکبر ہوتے ہیں آدمی جس کی بھی استعبہ کر لیں وہ نجات پا جائے کرتا ہے اختلافی کا نجون صحابہ ستاروں کے معنی میں استعبہ کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے تو اس لئے اس مسئلے کو سمجھ نہیں کی اس طرح سے ضرورت ہے تو یہ دست ہوتی ہے اس کو لہن میں اسی طرح سے رکھیں کہ اللہ حضرت عزت کو حضور نے دیکھا یہ رائے ہے کس کی؟ حضرت ابن عباس کی اور اللہ کو دنئی دیکھا یہ رائے ہے کس کی؟ حضرت عائشہ کی اور صحابہ کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر ہمارے لئے گن جائیت ہے ہم چاہے ایک کی رائے کو لیں چاہے دوترے کی لیکن دوترے کو غلط بالکل نہ کہیں اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھا ہے لیکن یہ نہ کہیں حضرت عائشہ غلط کہتی ہے نہیں ان کی اپنی چانسی سے حضرت عائشہ والی بات کو اگر نے تو یہ نہ کہیں کہ ابن عباس غلط کہتے ہیں لیکن آج چل لوگ کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ ابن عباس کا اور عائشہ کا اختلاف ہے یہ کہیں گے کہ حضرت شیخ کا اور عائشہ کا اختلاف ہے مہینو جلگہ یہ جہالت کی بات ہے جہالت کی بات ہے یہ تو چھپانے والی بات ہے آدمی جب پوری بات سامنے رکھے تو مسئلہ حل ہو جائے کرتا سمجھ گئے نا سارے لوگ اچھی طرح تھے تو اس کو ذہن میں رکھئے گا یہ انشاءاللہ بار بار آتا رہے گا اور آپ کو کہیں پر بھی اگر یہ بات سامنے آئے تو آپ پھلے دیئے گا کوئی اگر آپ سے بتا رہا ہے کہ دیکھا ہے تو تب بھی صحیح ہے اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خالی ملاقات کی تھی دیکھا نہیں تھا تب بھی صحیح ہے آپ اپنے اقبار سے جس کو چاہے کر لیئے لیکن میرا دین یہ کہتا ہے میں اپنے اقبار سے وہی رائے آپ کو سنائی تھی کہ دیکھا ہے کیونکہ اللہ کی صغمبر کی جتنی بڑی شان ہے اور اللہ نے جتنا بڑا مقام کچھ رات میں دیا تھا اتنا کسی کو بھی اللہ نے کائنات میں نہیں دیا تو کیا بعید بات ہے کہ اللہ نے زیارت بھی کرا دی ہے زائر تھی بات ہے تو اس لئے حضر شیخ نے جو رائے اتھیار کی یہ بڑی مضبوط ہے اور بہت کشک والی رائے ہے جسی ہے اس کو بلکل نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہ ایک صحابی رسول سے صحابی سے مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ 16 جنوری دیکھنا گناہ ہے یا سباب مجھے یہ نہیں سمجھمایا کہ 16 جنوری دیکھنے کا کیا مطلب ہے یا آپ فیرے مجھے کوئی بتائیں کہ 16 جنوری دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر میں حکم بتاؤں گا آزادی کے پروگرام اگر آ رہے ہیں اگر مرد ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ایک لئے مرد تو اس کے اندر مرد دیکھیں گے تو لڑکیاں بھی ضرور ہوں گی پروگرام میں کیونکہ کوئی پروگرام ہمارے لڑکیوں کے بغیر تو پورا ہی نہیں ہوتا تو ان کے لئے اس وجہ سے حرام ہو جائے گا کہ لڑکیاں ہیں اور اگر لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو ضائع سے بات ہے کچھ لڑکے بھی ہوں گے ان کے لئے اس لئے ناجائز ہو جائے گا کہ اس کے اندر مرد آ رہے ہیں اور نہ محرموں کو دیکھنا پائے جا رہے ہیں اس لئے نہ مردوں کے لئے اور نہ عورتوں کے لئے اس کے تینی کے اوپر تو دیکھنے کی بلکل اجازت نہیں ہوگی لیکن اگر معاملہ یہ ہو جائے اور یہ چکل بن جائے مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے علاقوں کے اندر پولیس کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں کو بلوگ اپنے کچھ خاص ٹریننگ اور کچھ خاص مقصود سسپسن کی چیزیں لکھائے کرتے ہیں ہر جگہ کا ہوتا ہے دیلی کے اندر سنا اس سے بڑا پروگرام ہوتا ہے تو ہر شہر کے اندر اور اسی طرح سے کہیں سے بڑی جگہ پر اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور وہاں خالی مرد ہی مرنے ہیں اور عورتیں نہیں ہیں تو اگر آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ثواب کا کام تو باہرال نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ گناہ چائد نہ ملے ثواب تو ملے ہیں پیرا یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس میں یہ لیتا ہوا ہے کہ ثواب ملے ہے ثواب ہے یا گناہ ہے ثواب تو کسی بھی شکل میں نہیں ہے بلکہ یہ آپ سوچئے کہ گناہ سے بچ جائیں یہ بڑی بات ہیں تو گناہ سے بچنے کی بھی بہت کم صورتے ہیں کہ وہاں کوئی نامہرم نہ ہو کوئی غلط چیز نہ ہو اور آج بھی پھوڑا بہت دیکھے اپنے فرائز میں کمی نہ آنے دے اور جا کر کے دیکھ کر کے بلکہ نہیں ملنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے اپنے قرآن پاک اٹھائے اور قرآن پاک کی زیادت کرے تو اس کے اندر اللہ اس سے کئی دونہ زیادہ ثواب بتا کر دیں گے جس کو بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کرے بلا تقلق لکھ کر کے بھیج دیا کریں اس سے اس طرح کے علم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اور مسئلے کا علم ہو جائے کرتا ہے اس کوئل میں دیکھ کر گیا اس کوئل کے اندر دیکھنے کے اندر اس کوئل کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہی لفتت ہے مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر بھی لڑکیوں کے ڈانس کرائے جاتے ہیں اس کوئلوں میں تو اگر لڑکیوں کا ڈانس ہو رہا ہے تو زیادت سے باتیں وہی خباست اور شیطانی آتا گئی پھر وہاں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی خالی لڑکے ہی لڑکے اگر کر رہے ہیں تو لڑکے ہی لڑکے ان کو دیکھ سکتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں کر رہی ہیں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیکھیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دونوں ہی کرتے ہیں اور دونوں ہی دیکھتے ہیں اس لیے ان سب خورا فات سے بچائیں اپنے آپ کو اور جو اسلامی طریقے ہیں ان کے مطابق رہیں چھتے زنور ہی ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے اللہ نے بڑی یادگار بنائی ہے لیکن اس کی یادگار اس طرح چلیں کہ ہم اس گناہ کے اندر خدا نساز سے مطلع ہو جائیں ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ آپ نے ہمیں امن و امان والا ملک لیا ہے آپ نے ہمیں سکون سے رہنے کا موقع لیا ہے اسی طرح سے اللہ اس کے اندر امن و امان رکھنا اس کے لئے دعائیں کریں اس کے لئے کوشش کریں یہ ہمارے اور آپ کے لئے خوشی ہیں یہ گناہ اللہ کی اور نا فرمانی کریں اس کی بلکل اجازت نہیں ہوگی چاہے 26 جنوری اور چاہے 15 اجازت تو عبدالعزت عمل کرنے کی توفیر بتا کرنا ہے را فیو دعوانہ علیہ وحمد اللہ علیہ وسلم